السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں سوال یہ ہے آج کیا تراوی کی نماز یا وطر کی نماز تھکن کی وجہ سے بیٹھ کر کے پڑھنا جائز ہے کیا مرد حضرات یا عورتیں تھکن کی وجہ سے تراوی بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے اور حکم کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے یاد رکھیں تراوی کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہی مستحب ہے بغیر کسی شدید عذر کے تراوی بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے اسی طریقے پر وطر کی نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ضروری ہے بغیر کسی شدید عذر اور مجبوری کے وطر کی نماز بھی بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے جہاں تک بات ہے تھکن کی تو اللہ کے بندوں یہ خیال کرو کہ رمضان المبارک بارہ مہینوں میں سے ایک مہینے ہیں اور اس ایک مہینے میں سے بھی اللہ تعالی نے پورے چوبیس گھنٹے نہیں بلکہ مخصوص وقت ڈیلڈ دو گھنٹے کسی کو زیادہ لگ جاتا ہے بلکہ ہماری ماں اور بہنوں کو تو آدھا کون گھنٹہ عشاء اور تراوی پڑھنے میں سب کچھ لگتا ہے کیا ہم رمضان المبارک کی اس اسپیشلی عبادت کے لیے اس خاص عبادت کے لیے اپنے جسم کو تھکا بھی نہیں سکتے یا اپنے جسم کوئی تھکاوت کو برداشت بھی نہیں کر سکتے یعنی کرنا چاہیے یہ عبادت ہے محنت اور مشقت کی عبادت ہے محنت اور مشقت کی عبادت کرتے ہوئے اگر تھکن کا احساس ہو رہا ہے تو پھر اس میں اس کو برداشت کرنا چاہیے یہ نہیں کہ راحت اور آرام کے لیے ہم بیٹھ کر کے پڑھنے لگیں اور اپنے سکون کی خاطر ہم وطر بھی بیٹھ کر کے پڑھنے لگیں ایسا نہ کرنا چاہیے ترابی کی نماز بھی اور اسی طریقے پر وطر کی نماز بھی بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے اگر کوئی شخص مجبور ہے معذور ہے نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے یا نہیں کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بیٹھنے کا اپشن ہوتا ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن خالص تھکن کی وجہ سے اور طبیعت پر مشقت اور بار گزرنے کی وجہ سے ہی کوئی بیٹھ جائے اس کا مطلب یہ ہے اس کی نظر میں اللہ کے ان حکامات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ترابی کی نماز بھی اور وطر کی نماز بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ